ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی آگے بھی سنیں فتہ جلالی کلو شیئی و عرب تو ہر شیئے مجھ پر روشن ہو گئی میں نے سب کو پیچان لیا آپ نے سبحان اللہ کہا ابھی حدیث آپ کو پوری سمجھ میں آئی آدم علیہ السلام سات لاکھ زبانیں جانتے تھے قرآن میں ہے اللہ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے اس کو مائک کہتے ہیں اس کو پائپ کہتے ہیں اس کو اسٹینڈ کہتے ہیں یہ حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام میرے نبی کو سب کی پہچان بھی ہے اور سنیں اسم گرامی جناب کا محمد یوسف صاحب والے صاحب کا نام عبدالخلی یہ محمد یوسف صاحب کو کوئی آدمی ملے اور آخر کہے کہ جی میں مدینہ جا رہا ہوں تو ان کا پہلا جملہ ہوگا کہ میرا سلام کہنا یہی ہوتا نا ایسا کبھی نہیں کہا کرو یاد رہے تو میرا سلام کہنا ہے کیا کہنا چاہیئے اور جس کو یاد نہ رہے اس کا یہ کہ وہاں کہے جس جس نے سلام کہا ہے اس کا سلام قبول فرمو کیونکہ اگر کسی نے کہہ دیا آپ ذمہ دار ہو گئے آپ نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے ہوتا ہے نا گھر والوں کو سلام کہنا آپ جا کے نہیں کہتے ہو تو آپ گناہ گار ہو جاتے ہو تو جب بھی کسی کو کہو تو ہو سکے یا یاد رہے تو لیجے جی انہوں نے مدینہ کے مسافر کو کہا کہ میرا سلام کہنا وہ مدینہ منورہ پہنچ کر کہہ رہا ہے کہ جناب محمد یوسف والدیت کا تو نام بھی نہیں لے گا وہ اس کو معلوم بھی ہو سکتا ہے نہ ہو چلیں اس کو معلوم بھی ہو گیا وہ کہے محمد یوسف والد عبدالخلیل نے سلام کہا ہے مجھے بتاؤ محمد یوسف نام کا آدمی دنیا میں ایک ہی ہے اونچی صرف پاکستان میں ہی محمد یوسف نام کے کوئی ہزاروں ہوں گے مگر وہ سلام پیش کر رہا ہے میرے نبی نے پہلے بتا دیا میں جانتا بھی ہوں میں پہچانتا بھی ہوں میرے نبی کو سب کی خبر خبر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے نبی کو بے خبر کہنے والوں تمہیں خود خبر نہیں اور بے خبر رہبر ہو سکتا راہ کا فیصلہ پھر آگے لگایا لفظ آزم عظیم سے آزم بڑا کسیر سے اکثر بڑا کبیر سے اکبر بڑا تو عظیم سے آزم بڑا کیا مطلب دنیا میں جتنے رہبر ہیں ان میں سب سے عالی سب سے بڑھ کر ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا کوئی رہبر اونچی اچھا صرف بڑی بڑی باتیں ہی نہیں سکھائیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھائیں رات کو سونا ہے چراغ بند کر کے سونا وہ بلبو ٹیوب لائٹ ہو چراغ بند کر کے سو نیند میں ہو تم خدا نہ کاس تا شاٹ سرکیٹ ہو گیا آگ لگ گئی تم نیند میں ہو تمہیں نقصان کسی سراغ میں عملی نہیں مارنا ہو سکتا ہے کوئی کیڑا ہو جوتا پہننا ہے جھاڑ کے پہننا ہے کپڑے پہنے کونسی بات ہے جو نبی نے نہیں بتائی آج سائنس دھونڈ رہی ہے اس کو مل نہیں رہا میرے نبی کے قدم چھوم لے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر کیٹ مور نے اکیسمی صدی میں جا کے پہچانا ہے کہ انسان کی سما بسر اور قلب یہ جو میں نے پورے تیس لیکچر دیئے تھے پی ٹی وی پر رمضان کے مہینے میں کچھ سال پہلے انسان کی تخلیق پر اس میں یہ حوالے بھی دیئے تھے یہ اب جا کر اکیسمی صدی میں سائنس دانوں کو پتا چلا ہے کہ دل کان اور آنکھیں یہ پہلے بنتی ہیں اور ان کے اندر کیا کیا قوت ہوتی ہے تمہیں آج پتا چلا ہے میرے نبی نے چودہ سو برس پہلے بتا دیا عورت طلاق ہو جائے تو تین مہینے جب اس کو عدد ہے شوہر کی وفات ہو جائے تو عورت ایک سو تیس دن چار مہینے دس دن عدد کرے یہ ویٹنگ پیریڈ اس کو کہتے ہیں عدد سائنس نے آج پہچانا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اب جا کے پہچانا ہے اور سائنس دان ایک جرمن سائنس دان اس کو یہ بات پتا چلی کہ نبی نے بتایا ہے کہ مکھی اگر کھانے پینے میں گر جائے تو اس کو ڈبو کر نکالو اس کو پہلے اس کھانے میں پانی میں پورا ڈبو پھر نکالو کیوں کہ مکھی کے ایک پر میں وبا ہے دوسرے پر میں شفا ہے وہ ڈاکٹر کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوٹا سا جانور ایک پر میں وبا ہو اور دوسرے میں شفا ہو اس نے گلاس لیا اور اپنے طالب انم جتنے تھے سٹوڈنٹ ان کو بلایا دیکھو مسلمانوں کے نبی نے یہ بات کی میں ابھی تمہارے سامنے اس بات کو غلط ثابت کرتا ہوں معاذ اللہ اس نے گلاس لیا اس میں مکھی گرائی تو پورا پانی بکٹیریات جراسیم سے بھر گیا ان کے پاس وہ عالی تھا دیکھنے والا دیکھ رہے پورا بھر گیا اس نے کہا اب دیکھو میں دوسرا پر ڈبو رہا اس نے مکھی کو ڈبویا دوسرا پر پانی میں گیا سارے جراسیم غائب ہو گئے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اندازہ کرو میرے نبی نے دنیا کو سکھایا ہے سب کچھ سکھایا ہمیں اخلاق سکھائے نبی نے آداب سکھائے کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے سونا کیسے ہے لین لین کیسے کرنا ہے بول چال تو بتاؤ وہ رہبرِ آزم ہیں یا نہیں اونچی گئی ہے کیسے رہبرِ آزم ہیں حضرتِ ساد ابنِ ابی وقاس کو سفر کے دوران ہارڈ اٹیک ہو گیا کیا کہتے ہو دل کا حملہ اردو میں کیا کہتے ہو دل کا دورہ پڑ گیا چلو دورہ کہلیں آپ وہ ان کو ہارڈ اٹیک ہوا جس کو آج کی زبان میں انجائنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور یہ تکلیف ہو گئی حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا کام نہیں میرا کام اللہ کی آیتیں سنانا ہے تمہیں آکام پہنچانا ہے ڈھونڈو کسی وید کو طبیب کو حکیم ڈاکٹر کو نہیں فرمایا اجوہ خجور کی گھٹلی بھی پیس لو اور اس خجور کے ساتھ اس کو کھلا دو اس کو شفا ہو جائے گی آج دنیا اس پر عمل کر رہی ہے کہ اجوہ خجور کی گھٹلی کو پیس کے اس کا پاودر بناو خجور کے ساتھ ملا کے کھاؤ وال جتنے بند ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں دل کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے کون بتا رہا ہے رہبرِ آسف آسف